دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید، چین اور بھارت کا سرحدی تنازعہ انگریز دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور بھارت کو یہ تقسیم کے بعد دراصل وراثت میں ملا ہے۔ اس تنازع کو آزادی کے بعد ہی حل ہو جانا چاہیے تھا اور چین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزادی کے بعد کئی بار بھارت سے رابطہ بھی کیا، مذاکرات بھی ہوئے لیکن بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو چین کے ساتھ یہ تنازعہ حل کرنے میں ناکام رہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چین مضبوط ہوتا چلا گیا اور یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا چلا گیا۔ یوں آج تک یہ مسئلہ جوں کا توں ہے اور بھارت کے لیے دفاعی، معاشی اور جیو پولٹیکل سٹیٹیجک پوزیشن کے لحاظ سے مسلسل ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ بھارت اور چین کی سرحد تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر طویل ہے اور اس میں ریاست کشمیر کے علاقے لداخ کا بھی وسیع علاقہ شامل ہے جس پر پاکستان کا پورا پورا دعویٰ ہے۔ اس لمبی سرحد کو آسانی سے سمجھنے کے لیے چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشرقی علاقہ یعنی بھارت کی عرونہ چل پردیش ریاست کی سرحد جس کو بھارت نے انیس سو ستاسی میں مکمل ریاست کا درجہ دیا۔ اس علاقے کو این ای ایف اے یعنی نورت ایسٹ فرنٹیر ایجنسی کہا جاتا تھا لیکن چین اس کو طبت کا ہی علاقہ سمجھتا ہے اور اس پر دعویٰ رکھتا ہے۔ اس سرحد کی لمبائی بارہ سو چھبیس کلومیٹر ہے۔ اس مشرقی حصے میں بھارت مکموہن لائن کو سرحد مانتا ہے جو کہ انیس سو چودہ میں ایک برطانوی ایرمیسٹریٹر نے شملہ میں طبت کے نمائندوں کے ساتھ تیہ کی تھی۔ چین اس مکموہن لائن کو سرحد نہیں مانتا۔ اس کا موقف ہے کہ طبت تو خودمختار ریاست تھی ہی نہیں تو وہ کیسے برطانیہ سے سرحدی معاملات تیہ کر سکتی تھی۔ اور انہوں چل پردیش کا رکبہ چوراسی ہزار مربع کلومیٹر ہے اور یہ سارا علاقہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بھوٹان اور نیپال کے درمیان ایک بھارتی ریاست سکم واقع ہے جس کی لمبائی ایک سو اٹھانویں کلومیٹر ہے۔ سکم کو بھارت نے انیس سو پچھتر میں اپنے آئین میں ترمیم کر کے اپنا حصہ بنا لیا تھا اور اس سے پہلے سکم ایک خودمختار ریاست تھی۔ اس پر بھی چین نے اعتراض کیا تھا۔ تیسری تقسیم، اس میں میڈل سیکٹر یعنی بھارتی ریاست اتر اکھنڈ اور ہیماچل پردیش کا شمالی سرحدی علاقہ آتا ہے۔ اس سرحد کی لمبائی پانچ سو چوون کلومیٹر ہے۔ اب چوتھی تقسیم میں یہ دیکھیں کہ لداخ یعنی ریاست کشمیر کا علاقہ جو کہ اس وقت سب سے زیادہ متنازعہ بنا ہوا ہے اور اس پر چین، بھارت اور پاکستان تینوں اپنا اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس سرحد کی لمبائی پندرہ سو کلومیٹر بنتی ہے۔ سرحد کے اس سیکٹر میں اٹیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ اکسائی چند سمیت چین کے قبضے میں ہے اور انیس سو تریسٹھ میں معاہدے کے تحت پاکستان نے وادی شکسگم کا پانچ ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ جو علاقہ چین کو تبادلے میں دیا تھا وہ بھی اسی سیکٹر میں آتا ہے۔ جو کہ چین کے قبضے میں ہے اور بھارت کا اس پر بھی دعویٰ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان متنازع علاقوں کا کل رکبہ تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار مربع کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے۔ اس متنازع رکبے میں اکسائی چند اور لداخ کا کچھ اور علاقہ، ارونچل پردیش کا سارا علاقہ، وادی شکسگم کا علاقہ جو کہ پاکستان نے چین کو انیس سو تریسٹھ میں معاہدے کے تحت دیا اور سرحد کے میڈل سیکٹر کا تھوڑا سا علاقہ شامل ہے۔ یہ کتنا بڑا رکبہ بنتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے ایک سو انتالیس ممالک رکبے میں اس سے چھوٹے ہیں۔ اس میں سے لداخ کے علاقے پر پاکستان کا بھی کلیم ہے اور ریاست کشمیر کا جمع اور وادی کشمیر کا علاقہ جس پر بھارت اور پاکستان دونوں کا دعویٰ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب ذرا اس سب کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ برطانوی دور میں طبت جسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے یہ برسغیر کے شمال میں واقعہ سطح سمندر سے آستان چار ہزار پانچ سو میٹر بلند ایک وسیع علاقہ ہے۔ چین کا مکمل طور پر یہ حصہ نہیں تھا اور خود کو ایک آزاد ریاست قرار دیتا تھا۔ لیکن چین اس کو نہیں مانتا تھا اس کی آزاد حیثیت کو۔ چین اور طبت کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ چونکہ اس وقت دونوں ریاستیں برطانیہ کے نسبت کمزور تھیں اس لیے بریٹش انڈیا کو اس سرحد سے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔ برطانوی حکومت نے طبت کے حکمرانوں سے تجارتی تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ظاہرین بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بریٹش انڈیا کے کچھ ریسٹ ہاؤسز اور ٹیلی گراف لائنز وغیرہ بھی طبت میں تھیں۔ یعنی تجارتی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ یہ چیزیں ظاہر ہے تقسیم کے بعد بھارت کو مل گئیں۔ لیکن چین نے انیس سو پچاس میں جب طبت کی خودمختاری ختم کر کے اس کو چین کا حصہ بنا لیا تو بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو نے یہ تمام چیزیں یعنی ریسٹ ہاؤسز وغیرہ چین کو یک طرفہ طور پر دے دیئے تاکہ چین سے تعلقات اچھے رہیں۔ نہرو کے اس عمل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کو چین کے ساتھ طبت کے الہاق پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چین کے طبت سے الہاق کو آسانی سے ہونے دینا اور بدلے میں چین سے کچھ بھی نامنوانا نہرو کا تاریخی ڈپلومیٹک بلنڈر سمجھا جاتا ہے۔ نہرو کے اس اقدام کے پیچھے شاید یہ سوچ بھی تھی کہ طبت کو چین کا حصہ مان لینے سے چین لداخ کے متنازع سرحدی معاملے میں بھارت کا موقف تسلیم کر لے گا۔ اب چین تاریخ میں پہلی بار بھارت کا براہ راست ہمسایہ بن گیا تھا کیونکہ طبت کی صورت میں جو بفر زون تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ اور طبت کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں تھا، بھارت کی ساری کی ساری سرحد سوائے لداخ کے علاقے کے طبت ہی کے ساتھ تھی اور اب بھی ہے۔ جب طبت چین کا حصہ بن گیا تو بھارت کے اس وقت کے آرمی چیف نے وزیراعظم نہرو کو رکمنٹ کیا کہ اب اس سرحد پر طبت جیسی کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، بلکہ چین ہے جو کہ بھارت سے بھی جارہیت کر سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ لہٰذا اب اس سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اس پر کچھ دفاعی اقتامات ناغذیر ہیں ضروری ہیں۔ لیکن نہرو نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنے جنرل کو کشمیر کی متنازع سرحد پر فوکس کرنے کو کہا۔ یہ نہرو کی بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ بھارت کو بعد میں بھکتنا پڑا۔ چین کی جانب سے مستقبل کے ممکنہ خطرے کو بھارت کے ڈپٹی پرائم میسٹر اور وزیر داخلہ ولب بھائی پٹیل نے بھی بھاپ لیا تھا۔ انہوں نے نویمبر نائنٹین ففٹی میں نہرو کو خط لکھا کہ چین کے ساتھ بھارت کی سرحد تیہ نہیں ہے اور اگر طبت بھی چین کے کینٹرول میں چلا گیا تو بھارت کا دفاع کمزور ہو جائے گا اور چین کی طرف سے جارہیت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ نہرو نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی جس کو حمد سن جی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی نے یہ تجاویز دینی تھی کہ اس بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور نی ایف اے کے علاقے کا کیا کرنا چاہیے جس پر چین کا دعویٰ تھا کہ یہ طبت کا جنوبی علاقہ ہے۔ اس لیے چین کا علاقہ ہے۔ لیکن دسمبر نائنٹین ففٹی میں پٹیل کی وفات کے بعد اس معاملے پر کوئی خاص پیشرفت نہیں ہو سکی۔ اصل میں نہرو چین کو خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چین اور بھارت بات چیت سے معاملات تیہ کر لیں گے۔ لیکن بھارت کو اصل خطرہ پاکستان سے ہے اس لیے ان کی ساری توجہ پاکستان پر رہی۔ اس وقت چین بھی کوریا کی جنگ میں الجھا ہوا تھا اس لیے چین نے بھی اس سرحدی تنازع کے معاملے پر وقتی طور پر خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ حمد سنگ جی کمیٹی کے بعد چین کی طرف سے معاملات کو سنجیدگی سے نہ لینا اور اس معاملے کو مسلسل نظر انداز کرتے رہنا بھارتی وزیراعظم کی ایک اور تاریخی غلطی تھی۔ انیس سو چونون میں نائنٹین ففٹی فور میں نہرو نے چین کا دورہ کیا اور آٹھ سال کی مدت کے لیے ایک معاہدہ بھی چین کی حکومت سے کیا جس کو پنچشیل معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں باہمی تعاون اور اچھے تعلقات پر زور دیا گیا اور سرحدی تنازع پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ بلکہ اسے مستقبل پر چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت تک بھارت اور چین کے تعلقات بہت اچھے تھے اور ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے بھی لگا کرتے تھے۔ نہرو کے ناکدین نہرو کے اس معاہدے پر بھی اتراز کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے تحت چین کو فائدہ یہ ملا کہ طببت میں انہیں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے آٹھ سال کا وقت ملا اور بھارت کی طرف سے کسی قسم کا بھی خطرہ ٹل گیا۔ مزید یہ کہ چین کو جو کہ اس وقت ایک غریب ملک تھا اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے بھی بہت وقت ملا۔ طببت میں چین کی جڑپیں اس دوران ابھی چل رہی تھیں۔ اسی دوران 1959 میں طببت کے روحانی پیشوا دالائی لامہ اپنے بہت سے پیروکاروں کے ساتھ طببت سے جان بچا کر بھارت آ گئے اور بھارت نے ان کو پناہ بھی دے دی۔ بھارت کا یہ اقدام چین کے لیے کھلی دشمنی کے اعلان سے کم نہیں تھا اور پنشیل معاہدے کی بھی واضح خلاف ورزی تھی۔ لیکن بھارت نے چین کو یقین دلایا کہ اس کی سرزمین چین یا طببت میں کسی شر انگیزی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دالائی لامہ نے بھارت میں بیٹھ کر طببت کی گورنمنٹ ان ایکزائل قائم کی جو کہ آج تک قائم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت طببت کو چین کا حصہ نہیں مانتا۔ بھارت کئی دفعہ سرکاری طور پر مان چکا ہے۔ نائٹین ففٹی نائن میں بھی پھر راجیو گاندی کے دورے پر انیس سو اٹھاسی میں اور پھر اٹل بحاری واجبائی کے دورے پر دو ہزار تین میں بھی۔ بھارت نے انیس سو پچاس میں چین اور طببت کے الہاق پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ لیکن شاید بھارت نے چین پر ایک دباؤ رکھنے کے لیے دالائی لامہ کو پناہ دے رکھی ہے تاکہ مستقبل میں کسی نگوسیشن میں اس کارڈ کو استعمال کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے۔ نائٹین سکسٹی میں نہرو اور چینی وزیراعظم چوان لائی کے درمیان اس سرحدی تنازع پر خطو کتابت اور ملاقاتیں بھی ہوئی۔ چوان لائی چاہتے تھے کہ فیکٹس آن گراؤنڈ کی بنیاد پر دونوں فریقین کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن ان کا مطلب یہ تھا یا اشارہ اس طرف تھا کہ بھارت لبداخ کی سائیڈ پر اکسائی چین کے علاقے سے دستبردار ہو جائے اور چین این ای ایف اے جو کہ جنوبی طبت ہے اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ لیکن نہرو اس پر راضی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک انتہائی اچھا موقع ہو تھا بھارت چین کے تعلقات کو بہتر کرنے اور آنے والے وقت میں بھارت کے بہتر معاشی مستقبل کے لیے۔ نہرو اس بات پر بزد تھے کہ مشرق میں تو مکموہن لائن باقاعدہ بورڈر ہے اور لداخ کی سائیڈ پر مغرب میں بھی ایٹین فورٹی ٹو میں مہاراجہ کشمیر سے طبت اور چین کا بھی بورڈر کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ لہٰذا لداخ اور اکسائی چین بھی پورا بھارت ہی کا ہے یہ نہرو کا موقف تھا۔ بھارت کے اس مشرقی یعنی نیفہ کے علاقے میں سرحد کے دعوے کے خلاف چین کا موقف یہ تھا کہ مشرقی سائیڈ پر مکموہن لائن طبت سے تیہ ہوئی تھی اور چین طبت کو خود مختار ریاست ہی تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ اپنا حصہ مانتا تھا تو معاہدہ کیسا؟ اب مغربی سرحد کے بارے میں بھی ریاست کشمیر میں لداخ کے شمالی اور شمال مشرقی سرحد کے بھارت اور نہرو کے دعوے کے خلاف تین واضح ثبوت موجود تھے۔ پہلا ثبوت جب اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر کی ریاست کو انگریزوں نے انڈیا میں شامل کیا تو اس کے بعد انہوں نے چین سے کئی بار رابطہ کیا کہ شمال اور مشرق میں سرحد تیہ کی جائے۔ لیکن چین رضا مند نہیں ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر اٹھارہ سو بیالیس میں ایٹین فورٹی ٹو میں ایک سرحد تیہ ہو چکی تو پھر انگریز کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ دوسرا ثبوت، نہرو کے لداخ کی سرحد والے دعوے کے خلاف ایک اور بھی ثبوت ملتا ہے۔ وہ یہ کہ بھارت کی وزارت دفاع کی ہسٹری ڈویجن کو یکترفہ طور پر یعنی پاکستان اور چین کو اعتماد میں لیے بغیر نائنٹین ففٹی تھری میں حکم دیا گیا کہ لداخ کی ایک نئی حد بندی کے ساتھ نیا نقشہ تیار کیا جائے۔ نائنٹین ففٹی فور میں نہرو نے اس نئے نقشے کو نافذ کروا دیا اور پرانے نقشے جلانے کا حکم دے دیا۔ اب ظاہر ہے اگر نہرو سمجھتے تھے کہ اٹھارہ سو بیالیس میں لداخ کی سرحد تیہ ہو چکی ہے تو نیا نقشہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نئے نقشے نے بہت کنفیوجن اور اختلاف پیدا کیا کیونکہ چین تو پرانے نقشے ہی کو مانتا تھا جس میں سرحد ڈیفائن نہیں تھی لیکن نئے نقشے میں بھارت نے اپنی مرضی سے سرحد تیہ کر دی تھی۔ تیسرا ثبوت بریٹیش انڈیا کی اٹھارہ سو ایکانوے اور انیس سو ایک کی مردم شماری میں ریاست کشمیر کا رقبہ اسی ہزار نو سو مربع میل درج تھا۔ انیس سو گیارہ کی مردم شماری میں اس کو چوراسی ہزار دو سو اٹھاون کر دیا گیا۔ لیکن انیس سو اکتالیس میں سینسز کمیشنر نے اس کو کم کروا کر بیاسی ہزار دو سو اٹھاون مربع میل کروا دیا۔ بھارت کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے بھی ایک وائٹ پیپر میں آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس رقبے کو دھرایا تھا۔ انیس سو اکسٹھ کی مردم شماری میں بھارت نے اس رقبے کو بڑھا کر چھاسی ہزار چوبیس کر دیا یعنی تین ہزار سات سو چھاسٹھ مربع میل یک طرفہ طور پر ہی بڑھا لیا۔ حالانکہ اس دوران نہ تو بھارتی فوج نے کوئی علاقہ فتح کیا تھا اور نہ ہی کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ ان باتوں سے بہخوبی یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ ریاست کشمیر کی مشرقی اور شمالی سرحد کی نہ تو زمین پر کوئی نشاندہی موجود تھی اور نہ ہی کسی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر بھارت سے یا بریٹش انڈیا سے کوئی تفصیلات تیہ کی گئی تھی۔ لداخ میں اکسائی چن کا علاقہ چین کے لیے بہت زیادہ سٹریڈیجیکلی اہم ہے۔ کیونکہ طبت میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے سنکیان کو مغربی طبت سے ملانے والی سڑک ادھر ہی سے گزر کر جاتی ہے۔ اسی سٹریڈیجیک اہمیت کی وجہ سے چین اکسائی چن کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دینا چاہتا۔ اکسائی چن کی رسائی چین کی سائیڈ سے آسان اور بھارت کی سائیڈ سے مشکل تھی کیونکہ درمیان میں کراکرم کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ چوان لائی کراکرم کے پہاڑی سلسلے کو بورڈر قرار دینے کے لیے تیار تھے لیکن بھارت اکسائی چن سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اور کونلون کے پہاڑی سلسلے تک کا پورا علاقہ چاہتا تھا۔ نہرو کی طرف سے چینی لیڈرشپ کی پیشکش ٹھکرا دینے کی وجہ سے یہ معاملہ چلتا رہا اور اس میں مزید کشیدگی بھی پیدا ہوئی جو بلاخر اکتوبر 1962 میں جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ مشرقی سرحد پر نیفا میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک پوری سیونتھ برگیڈ چائنہ نے گرفتار کر لی۔ برگیڈیر خود بھی گرفتار ہو گیا۔ واضح طور پر بھارت کی فوج کے پاس سپلائیز یہاں نہیں تھیں اور بھارت کی سائیڈ پر فوج کو رسد پہنچانے کے لیے بھی کوئی انفرسٹرکچر نہیں تھا۔ مغربی سرحد پر لداخ کے ایریا میں بھارت کی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی تھی۔ نومبر 1962 میں چین نے خود ہی یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور سرحد کی مشرقی سائٹ پر اینی ایف اے کا تقریباً پورا علاقہ چین کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ لیکن سیز فائر کے بعد چینی فوج جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی گئی جس سے سارا علاقہ بھارت کو واپس مل گیا۔ اگرچہ مغرب میں لداخ میں جو علاقہ چین نے فتح کیا تھا اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ اس میں اقسائی چین کا اڑتیس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی شامل تھا۔ جنگ کے بعد لداخ کے اس علاقے میں ایک آرزی فوجی لائن تین سو بیس کلومیٹر کی وجود میں آئی۔ جس کو ایل اے سی لائن آف ایکچل کنٹرول کہا گیا۔ لداخ کی سائیڈ پر جس جگہ تک 1962 کی جنگ میں چین کی فوج آگئی تھی۔ اس کو وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں اور اس کو چین کی کلیم لائن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے بھارت اس کو نہیں مانتا۔ کیونکہ جنگ کے بعد چین یکترفہ طور پر ہی اپنی فوج اس لائن سے پیچھے لے گیا تھا اس لیے بھارت اب بھی اپنی پرانی کلیم لائن پر ہی قائم ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد 1963 میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے اور آپس میں کچھ علاقوں کا تبادلہ بھی کیا۔ شمشال اور خنجراب کا کچھ علاقہ جس پر چین کا دعویٰ تھا پاکستان کو مل گیا اور پاکستان نے بدلے میں وادی شکس علم کا 5475 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو لداخ کا حصہ تھا چین کو دے دیا۔ بھارت نے بھی ظاہر ہے اعتراض کیا کہ یہ تو بھارتی لداخ کا علاقہ ہے لیکن چین نے جواب دیا کہ یہ معاہدہ عبوری ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم اس معاہدے کو دوبارہ جس فریق کو بھی یہ علاقہ ملے گا اس سے تیہ کر لیں گے۔ خطے کی تاریخ میں پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان یہ چند سال انتہائی اہم اور دورس نتائج کے حامل تھے۔ کیونکہ اگر نہرو چوان لائی کی بات مان کر ان سے مشرق اور مغرب میں زمین کا تبادلہ کر لیتے تو جو سٹیٹیجک تعلقات آج پاکستان اور چین کے ہیں وہ بھارت اور چین کے ہو سکتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اگر نائنٹین سکسٹی میں چین کا معاہدہ بھارت سے ہو جاتا تو نائنٹین سکسٹی تھری میں وہ پاکستان سے تو زمین کے تبادلے کا معاہدہ نہیں کر سکتے تھے تو نائنٹین ففٹی نائن میں چین نے اپنے نقشوں میں پاکستان کے زیر انتظام کچھ علاقوں کو اپنا حصہ دکھایا تھا جس پر پاکستان نے اعتراض کیا احتجاج کیا اور فوراں چین کو سرکاری پیغام ارسال کیا تھا اور مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی چین نے پہلے بھارت کو سردی معاملات حل کرنے کی پیشکش کی بھارت کی طرف سے ناکام ہونے کے بعد ہی چین نے پاکستان سے معاہدہ کیا نحرو کی اس تاریخی غلطی کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے بھارت کی ہزاروں کلومیٹر کی سرحد چین سے نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ چین جیسے معاشی سپر پاور ملک سے بھارت کے تعلقات گزشتہ پوند صدی سے خراب ہی چلے آ رہے ہیں یعنی بھارت شمال میں چین اور مغرب میں پاکستان دونوں ہی سرحدوں پر غیر محفوظ ہے اور اس وجہ سے اس کے دفاع پر بہت زیادہ خرچ اٹھتا ہے نحرو جیسے انتہائی تجرباکار اور زیرک سیاستدان سے یہ تاریخی غلطی کیوں ہوئی کیا یہ ان کی اپنی پولیسی تھی یا پھر ان کی کیبنٹ کے لوگ چین سے معاہدہ نہیں چاہتے تھے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی اس کا فیصلہ تو بھارت کے تاریخدانوں کو اور موجودہ حکمرانوں کو خود کرنا چاہیے آپ ہمیں کامنٹس میں یہ بتائیں کہ نحرو کی یہ غلطی اسے مہنگی پڑی یا اس وقت مودی کے غلط رویے کے باعث بھارت کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں موسیقی